سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت پر آدمی روئے نہیں بیٹے کے موت اور اکثر ہمارے عالم اسلام میں ہی بعض افراد قرآن کو اہل بہت سے الگ ہو کے سمجھنے کی نتیجے میں قرآن نہیں سمجھ سکے اور اسی آیت کو وہ اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ گریہ کرنا جو ہے وہ سبر کے خلاف ہے گریہ سبر کے خلاف نہیں ہے گریہ فطرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو بے حق پہ رمبر ان سے محبت کرتے تھے ہر باپ اولا سے محبت کرتا اور وہ تو رحمت اللہ علمی تھے وہ تو دشمن سے بھی محبت کرتے تھے سدے میں سرک کے اہد کے میدان میں دعا یہی کر رہے تھے کہ رب اہد قومین ہم لا علمونی جو مجھے انہوں نے ماراز احمد دین زقمی کیا ہے ان کو راہ ہدایت دے دے یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں بدعا نہیں کی تھی ان کے لئے ان کے لئے بھی رحمت تھی ان کے دل میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو وہیں کچھ نہ سمجھ قرآن کے سمجھنے والے اور نہ سمجھ سیرت پیغمبر کو سمجھنے والے وہیں بول پڑے کہ یہ تو آپ جو رو رہے ہیں آپ تو صبر کی بات کرتے ہیں صبر کے خلاف ہے تو حضور نے فرمایا تھا جسے میں اپنے لفظوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ گریہ جو میرا ہے یہ فطرت کا تقاضی ہے اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہے صبر کے خلاف یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی اختلاف کرے کہ تُو نے میرے بچے کی جان کیوں لے لی میرے تیرا کیا بگاڑا تھا رونا صبر کے خلاف نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا صبر کے خلاف ہے اگر اعتراض نہ کرے برداشت کر لے تو یہ صبر ہے اور اگر اس فیصلے کو قبول کر لے برداشت نہ کرے بلکہ قبول کر لے تو یہ رضا ہے موسیقی